جو ہے نا موت اور جواب دینے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی ہم دینا چاہتے تھے لیکن مجبوری میں کچھ انسان کو کرنا پڑ جاتا ہے سائے یہ بہنیں اور وہ بھائی ہیں اور میں کہتا ہوں بہن بھائیوں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سب ایک جگہ ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں کی محبت ایک جگہ ہوتی ہے بے شک بھائی نہ تڑ دیں بہنوں کی اس پر لیکن بہنیں تڑپ جاتی ہیں بھائیوں کی مطلب کوئی بھی پریشانی ایسی ہو بہنیں تڑپ جی گئیس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ لوگ انت کرتے ہیں آپ لوگ سب خریص سے ہوں گے اور آپ کی دماؤں سے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو شکر ہے خدا کا کہ آج میرا بھائی اور بھائی مسکرائے تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے ہیں نا ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اور انٹرسٹنگ ویلوگ ہونے والا ہے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا جی بلکل دیکھئے گا اور کچھ ایسی خاص باتیں وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس لئے آپ کو ویلوگ بلکل بھی مسٹ نہیں کرنا ہے آپ کو ضرور پورا لیکھنا ہے نا جی تو جی ہمیں کچھ بھی لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے نہ کہ کسی کی برائی کرنی ہے نہ ہی کسی کی اچھائی کرنی ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو صرف اپنے گھر کی تعریف کرنی ہے ہے نا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چار پانچ دنوں سے کچھ لوگ مطلب اینکر وغیرہ نے بھی ساتھ لوگوں نے بہت بہت برا کیا میرے ساتھ ایسا ایسا کیا کہ میں آج اپنی مطلب ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہی ہوں کہ میں لیکن میں نے کبھی بھی اپنی زبان پر لے کرنی آئی کیونکہ میں نے وہ معاملات سارے اللہ پر چھوڑ دیئے جب ہونا بھی ایسے چاہیے اس کی لاتھی بے آواز ہے اسی پر چھوڑنا چاہیے اور جب ایک بندہ آپ کو بول چکا ہے ایک چیز سے ٹھیک ہے بھئی ایسا ہے تو اس کو دوبارہ دوبارہ ویسا نہیں کچھ کہنا چاہیے نا اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کر فرماتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سچے سے معاف کر رہے ہیں اللہ پر چھوڑنے ہیں معاملات تو پھر اس کا ذکر آپ اپنی زبان سے نہیں کریں کیونکہ پھر وہ نیکی آپ کی اس میں شامل نہیں ہے پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر اللہ پاک یہ کہتا ہے جاؤ بندو تم نے جب حساب لینا ہے تو پھر میرے پاس کیا کرتی کے لیے ہے تو لیکن اللہ کا شکر ہے خدا کا بہت بہت شکر ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ میری امی میرا بھائی مطلب سب لوگ بہت خوش ہیں شکر ہے خدا کا کیونکہ ہمیں تو خدا نے دیا ہے اور مطلب تو بس شکر خدا کا یہی ہے کہ وہ اپنی محنت اوپر تک چڑ گئے اور ہم لوگ اپنے بھائی کی خوشی میں بہت خوش ہیں اور اس خوش خبری کو سن کے ہم اور بھی زیادہ خوش ہیں نا صحیح بات ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی مطلب بلوگز وغیرہ لوگ بنا رہے ہیں ہمیشہ کسی کے سر پر رکھ کر آپ کو یہ سوچیں کہ ہمیں بلندی مل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر انسان کا محنت کرنی بڑھتی ہے اپنی محنت سے آگے بڑھتی ہے محنت سے اور قسمت سے ہاں اللہ پاک وسیلہ بناتا ہے اگر آپ کسی سے جاتے ہیں تھوڑا سا ریپرنس لیتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے آپ اپنے لنک سے اپنے آپ کو پرموٹ کریں آپ اپنی ایک پہچان الگ بنائیں کہ ہماری بھی ایک اپنی پہچان ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو ردبہ دیا ہے میں کمل فاطمہ ہوں تو میری پہچان کمل فاطمہ سے ہے یہ شکیلہ ہے تو اس کی پہچان شکیلہ سے ہے اگر شکیلہ نے مجھے چینل بنوا کے دیا ہے لیکن اس پہ محنت کرنا میرا کام ہے شکیلہ مجھے فلا کے ساتھ لے جاؤ فلا کے ساتھ لے جاؤ کیونکہ دیکھیں ہر بندہ اپنی محنت سے آگے بڑھتا ہے محنت سے بڑھتا ہے یہ انسان کی شکل ہے کہ ایک انسان میڈیا پہ چل رہا ہے پروفیشنل لائن میں چل رہا ہے تو ہاں اس کے چہرے سے تھوڑا سا اگر وہ آپ کے ساتھ ایزی ہو کر اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہے تو آپ بھی کر لیں اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو آپ زبردستی اس سے پرموشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کر دے تو کر سکتا ہے میں کہی تھی ایک دفعہ میں نے گپال بھائی سے نہیں بولا میری ویڈیو بنائے ہاں سونیا بھابی کے سامنے میں نے ایک دفعہ کیمرہ آن کیا میری سب سے پہلی ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھیں گا یونک سیلون کے نام سے میرا سیلون ہے اس پر میں نے پہلی دفعہ جب اپنے گپال بھائی سے چینل پر آیا تو ہم نے پہلی ویڈیو ڈالی تھی اور اس کے بعد ابھی تک ہماری کوئی ویڈیو نہیں چلی میری ماشاء اللہ کافی کم سے کم پچیس تیس ویڈیو بن چکی ہیں ہاں سمیرا کا اور شہزاد کا ہم نے ایک دفعہ مطلب گوگو لیا تھا میک اپ شوٹ کیا تھا اور سنڈے والے دن سنیا بھابی کا ہم شوٹ کریں گے نیکسٹ ویک پھر ہم شکیلہ کو کریں گے تو یہ میں اپنی محنت سے آگے بڑھوں گی میں اپنی محنت سے آگے بڑھوں گی نہ کہ میں یہ بولوں بھائی گپال تم مجھے پرموٹ کرو شکیلہ تم مجھے پرموٹ کرو دیکھو ہر انسان اپنی زندگی کے فیصلے کو کرتا ہے اور جتنی محنت کرتا ہے اور جتنی جو محنت کرتا ہے اس کا پھل اس کو ملتا ہے نہ کہ کسی کو کوئی ذریعہ بنا کے کوئی اوپر چڑھتا ہے کسی کو ڈی گریٹ کرنا کسی کے اوپر الزام لگانا اچھی بات یا غلط بات جو بھی کوئی بات ہے اب ان چیزوں کو لا کے میڈیا پر پروفیشنل پر آپ لا کے کھڑا کرو اور بول رہو کہ ہمیں اب پرموشن مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کا دل دکھا کر کسی کے آنکھوں سے پانی لاکر اللہ تعالیٰ کبھی بھی بلندیا نہیں دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دل میں میں رہتا ہوں جب میرے بندے کا دل دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صدہ دنیا میں ہی دکھاتا اور مفقاتے عملے لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے دنیا مفقاتے عملے اگر آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو اس طریقے سے تو کل آپ بھی کسی اچھی بیس پہ جاؤ گے اور کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے چھوٹا بھی لوگر تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوگا یہ سوچ کے اپنی ویڈیو بنانا نیپس ویڈیو جو بھی بنائے یہ سوچ کے بنائیے گا صحیح بات ہے لیکن ہم کسی کے بارے میں برا نہیں بولیں گے نہ ہی کسی کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے سمجھنے کی طور پر صرف ہم سب کے لئے دعائی کریں گے ہم سب کے لئے دعائی کریں گے کہ خدا سب کو ہدایت دے اور نیکی دے جو سب اپنی اپنی جگہ پہ سکون سے امن سے رہے روزی رکس انسان کے نصیب اور مقدر میں جتنا اس کے نصیب میں ہے تو پہاڑوں کے درمیان بھی اس کو ملنا ہے صحیح بات ہے جو اس کے نصیب میں نہیں اس کے موں میں آنکے بھی وہ واپس چلا جائے گا تو اس چیز پہ آپ لوگ اتفاق کریں ہم لوگ مسلم لوگ ہیں اور ہم لوگ اس طریقے کے کر رہے ہیں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو کتنا ڈیگریٹ ہو رہا ہے یہ ساری باتیں دیکھ کر صحیح کہہ رہے ہیں تو باقی شکر ہے خدا کا کہ میرے گھر والے خوش ہیں اور خدا ان کو ایسے ہی خوش رکھے کوئی بات نے عزت خدا دینے والی ذات اللہ کی ہے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے کہاں کس کو رسوہ کرنا ہے وہ بہتر جانتا ہے ہم انسان کسی کو رسوہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں آج ہم کسی کو رسوہ کریں گے کل ہم اس سے زیادہ رسوہ ہوں گے تو آج کا ویلوگ میرا یہی تک تھا ہماری ویڈیو دیکھئے گا یونک سیلون پہ جانے پہ جانے پڑی گا دیکھئے گا یہ بڑے اچھے میک اپ کرتی ہیں بڑے زبردست میک اپ کرتی ہیں تو آپ ان کے چینل پہ ضرور چاہیے گا ضرور وزرٹ کیجئے گا اور ڈسکانٹ میں چیزیں بھی سیل آؤٹ کرتے ہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں کسی چینج نہیں ہوتی میک اپ کروانے کی تو وہ چاہتے ہیں اس میں بھی یہ کر لیتی ہیں کافی نا لگا کے چک کرا کے اپنا میک اپ دی تو سنڈے کو ہونے والا ہے سنیا بھاوی کا شوٹ ہونے والا ہے اور اینڈ میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری باتوں سے اگر کسی کو برا لگا ہو یا کسی کی نظاری ہو تو میں معافی چاہتی ہوں لیکن خدا رہت ہم لوگ آپ سے فاضرت چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک چھوٹے پن سے ہو کر بڑے پن پر چلا جائے اور وہ چار پیسے کمانے لگ جائے اور اللہ پاک اس کو اتنی عزت نماز دے کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں میں کہتی ہوں آپ کسی کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو آپ کو دے گا صحیح بات ہے میں تو اپنے دشمنوں کے لئے بھی دعا کرتی ہوں اللہ میرے دشمنوں کو بھی ہدای ہے اور اللہ نے بودھا ہی ہے یہ نہیں کہ میرے سارے ہم راضی دیکھ رہے ہوں گے میرے جاننے والے ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب ہے یوٹیوب ہے دنیا ایک دوسرے کو دیکھتی ہے تو میرا چہرہ جہاں جہاں جا رہا ہو میں تو یہی کہوں گی کہ جو میرے چاہنے والے ہیں اور جو مجھے نہیں چاہتے تو میں تو ان کے لئے بھی دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ان کو میرے لئے میرے حق میں بہتر کرے آمین تو باقی ہمارا کسی کا دل دکھانے کا ارادہ نہیں تھا کوئی جانا ہی چاہتے ہیں اور یوٹیوب ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر اچھی چیزیں تو کمی چلتی ہیں بری چیزوں کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے کسی کی رڑائی جھگڑا دیکھ لیتی ہے عوام تو بڑا پرموٹ کرتے ہیں اتنے ویوز دیتے ہیں کوئی بیچارہ اپنی ایک اچھی اتنی محنت والی ویڈیو ڈالے گا اس کو کسی نے پرموٹ نہیں کرنا اس کو کسی نے نہیں اچھالنا لیکن اگر کسی کی عزت کا تماشا بن گیا تو اس کو اور اچھالتے ہیں اور اچھالتے ہیں لوگ تو چلے چھوڑیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ ایسا لوگوں نے کیا اس لیے مجھے بھی برا لگا اس بات کا اچھا تو چلے آج کا ویلوگ میرا یہی تک تھا پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھے کمیٹس کریں اور سبسکرائب بھی کر دیے گا تو ملتے ہیں اچھے ویلوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں گپال بھائی کے گھر انشاءاللہ تو بائی بائی